ایسا صاحب بجلی کے قررنٹ لگائے گئے بجلی کے قررنٹ لگائے گئے اور پھر ایک جیج صاحب نے دکھا ہے کیونکہ میرے گھر میں کامرے اور ویڈیوز لگائی گئی ہیں جو ریسائیفر ہوئی ہیں اب اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے اور ایک جیج صاحب نے جو پاتیس عددیہ کے نے کہا تو اس کا یہ ہوا کہ اسے سیکٹر کمانڈر کے پاس لے جانا مقصود تھا اور اسے ہوئیس بھی بنا کے اور اسے ریپ ایٹ کر دیا گیا لیکن کوئی چارزائی نہ ہوئی تو جیجز میں جتنا کچھ سکتا ہے وہ ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف اگر سمجھیں تو تو سپریم کورٹ کو جو ہے اس کا محفظہ کرنا چاہیئے اگر اس طرح سے انصاف عدل اور انصاف کو آپ قتل کریں گے اور اس طرح سے آپ بنیادی حقوق لوگوں کا تحفظ نہیں کریں گے اور چادر اور چادر بیواری کے تقدس کو مجروح کر کے آئین کی اس طرح سے انہیلیٹ کریں گے تو یہ آرٹیکل 6 کے ذائچے میں آتا ہے یہ قانون اور آئین کی اس طرح سے آپ دھکیاں اڑاتے ہیں یہ ہائی ٹریزن کے ذمرے میں آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ حلف لیا ہوا ہے انہوں نے یہ آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے بنیادی حقوق عوام کے حصول کے لیے حق لیا ہوا ہے اور انصاف کرنے کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ہر قیمت پر اس خط کو بڑی سنجیدگی سے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے ونڈیکیٹ ہو گیا جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے بلدوز کر کے سنائیں ہمیں کسی اور کے اثارات کے تحت دی گئیں ہیں جن کا کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے اور ہمیں جو ہے یہ منہدم کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے یہ سارے مقدمات کیے گئے ہیں اور سنائیں دی گئیں ہیں آج ثابت ہو گیا ہے جو جج جو ہے جو ہے یہ خط لکھا ہے اور ہم نے یہی آج استدا کیا ہے کہ اس مراسلے کی روشنی میں جو سپریم نیدیشن کانسل کو چھے جرد لکھا ہے ہم اپنے بانی جیرمن امران خان سے مزید جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں گیارہ بجے کا وقت ہمارا مقرر ہوا ہے کل اڈیالا جیل میں اور ہم ان سے یہ اس نئی ڈیولپمنٹ کی روشنی میں اس کی ہدایات لینا چاہتے ہیں کہ کیا ایسے جو ہے ہم بنیادی حقوق جب منحدم کیے جا رہے ہیں تو پادستان تحریک انصاف تحریک چلائے گی بکلہ تحریک چلائیں گے ہم نے پہلے بھی ایک تحریک چلائی گی عدلیہ بحالی کی اب عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلے گی انشاءاللہ بکلہ سے شروعات کم کریں گے اور پارٹی ساری اس میں جو ہے شریک کو شامل ہوگی تاکہ لوگوں کو انصاف ملے جمہور کو ان کا حق حکم ورانی ملے آئین کی پاسداری ہے ججیز نے اپنے خط میں عمران خان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کے کیسیز جو سنتے ہیں تو اس میں بھی مدافلت ہوتی ہے کہ کیا اب عمران خان کے کیسیز میں کوئی وقت رہ گئی ہے کوئی ان کی کوئی ہمارے موقع تو ونڈکیٹ ہو گئے یہ چار شیئر ہیں اور ہماری یہ فیصلے ہمارا کے ہاتھ سنا لے کیا بھائی ہان خال ہو یہ باقی تو کاروائی ہو رہی ہے جو کاروائی ہونی چاہیے اور ہم جاہرے چاہیں گے کہ ہمیں بدیت با عزت ملے اور عدلیہ سے ملے ہم کوئی نرو والے لوگ نہیں ہیں اس لئے عمران خان نہ ڈیل کرے گا اور نہیں عمران خان ملک شوک کر جائے گا خوسر صاحب خوسر صاحب بیتہ اور دل کیں گھڑی نہیں آئی چلے چلو کی ابھی منزل نہیں آئی خوسر صاحب چیف جسس صاحب اس بارے میں پہلے پتا تھا پہلے ان کی ایک میٹنگ ہو چکی تھی اس کے باوجود انہیں کیوں ایکشن نہیں لیا تھا حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا چیف جسس سلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اور چیف جسس پاکستان کو بھی تو کیا کہیں گے خوسر صاحب ہمارے دونوں کے بارے میں بہت تحفظات موجود ہیں سر اسٹیفے کا مطالبہ کریں گے آپ سر آپ اسٹیفے کا مطالبہ کریں گے آپ دیکھیں وہ ہے ساڑی زبانے زیادہ نوڈ نٹ کپن کتے آ رہے ہیں ہاں دیئے پولا تا گھڑوارے ہو اکو سر پنجابی کا مطالبہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت موسیقی 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 موسیقی